رضا رومی صاحب افسر شاہی سے تعلق رہا آپ کا خاص طور پر چیئرمن بدل دیا ایف بی آر کا شبر زیدی صاحب کو لے آئے نیک نام ہیں ماہر ہیں بڑی شورت ہے ان کی بائیس ہزار ہے نفری نیچے ایف بی آر کے اندر افسران اور اہلکاروں کی جن کا مزاج جن کا کام کرنے کا طریقہ کار ایک جیسا ہے جس سے آپ بھی واقف ہیں میں بھی اور ہر وہ شخص جو کاروبار کرتا ہے وہ بھی واقف ہے تو خالی شبر زیدی کو بدلنے سے وہ سب کا ایٹیٹوٹ چینج ہو جائے گا کیا ایک آدمی اس کا ٹرسٹ ڈیولپ ہو جائے گا کہ وہ اپنا گوشوارے درست طور پر بھر کے دے دے کہ جبکہ کمیشنر وہی ہے ڈپٹی کمیشنر وہی ہے ریجنل کمیشنر وہی ہے دیکھئے تھوڑا بہت فرق پڑتا ہے ظاہری بات ہے جو ٹاپ پہ ہوتے ہیں ان کے آنے سے لوگ متحرک ہو جاتے ہیں اگر ان کو پتا ہے کہ وہ اس گروپ یا اس مافیا کا حصہ نہیں ہے تو پھر وہ ان کی جواب دہی بھی کر سکتے تو اس لیے کچھ فرق تو پڑتا ہے لیکن بات یہ ہے کہ وہ کافی نہیں ہوتا شاید آپ کے علمے ہوگا کہ ورلڈ بینک نے پاکستان میں میرے خاصے ملینز آف ڈالرز کے ٹیکس ریفارم پروجیکٹ کے لیے پیسے دی ہیں پچھلے کوئی ایک دہائی سے وہ ایک منصوبہ ہے وہ صفیح دھاتی کی طرح چلے جا رہا ہے نتائج اس کے کچھ نہیں نکل رہے کیوں نہیں نکل رہے کہ اس پہ جو وہ جو باتچیت ہوتی ہے اس پہ جو اصلاحات تجویز کی جاتی ہیں ان پر عمل درامت نہیں ہوتا ان پر عمل درامت کیوں نہیں ہوتا بیروکسی ریزسٹ کرتی ہے سیاسی ویل نہیں ہوتی سیاسی دانس طرح سے اس کو امپورٹنس نہیں دہتے میرے خاصے ایک کام جو شبر صاحب کر سکتے ہیں کہ وہ ٹیکس ریفارم پروجیکٹ کی ساری ریپورٹس نکلوائیں اور کسی کی ڈیوٹی لگائیں کہ اس کی جو مین سفارشات کیا تھی ادارے کو بائیس ہزار کی نفری کوئی ٹھیک کرنے کے لیے اس کے اوپر فوری طور پر کاروائی کریں دیکھئے یہ کام لانگ ٹرم ہوتا ہے اوور نائٹ ہوتا نہیں ہے لیکن اس کا آغاز کیا جا سکتا ہے میں آپ جو پہلے رزوان سے بات کر رہے تھے یوت کی میں دیکھئے اس میں تھوڑی سی بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بات سچ ہے کہ پڑھے لکھے لوگ نکل رہے ہیں ان کو نوکریاں نہیں مل رہی اور ٹیک سٹارٹ اپس بھی ہو رہے ہیں وہ معاشرے کا ایک خاص طبقہ ہے جس کے پاس یہ اوپرشنیٹریز ہیں جو بیشتر نوجوان لوگ ہیں جو دیکھاتوں سے چھوٹے کسبوں سے شہروں سے دیکھویں ان کے پاس تو وہ تعلیم بھی نہیں ہے ان کے پاس وہ وکیشنل ٹریننگ بھی نہیں ہے کہ جس سے وہ ایک ڈیسنٹ ایک ایمپلوئیمنٹ حاصل کر سکے جو ہمارے سرکاری ادارے ہیں جیسے یہ ٹیفٹا اور نیفٹا یہ ایک یا دو فیصد ڈیمانڈ کو میٹ کرتے ہیں باقی سب ڈیمانڈ پرائیویٹ سیکٹر میٹ کرتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ مستری کے دکان پہ چھوٹا بچہ وہ سیکھ رہا ہوتا ہے گاڑی ٹیکٹر ٹھیک کرنا گاڑی ٹھیک کرنا اس کی ٹریننگ ویسے ہوتی ہے ہمیں ہنگامی بنیادوں پر بلکہ انقلابی بنیادوں کی اوپر ملک میں وکیشنل ٹریننگ سینٹرز کا جال بچھانا ہے تاکہ اسے ہم ہنرمند ورکرز پیدا کریں جو پاکستان میں ان کی خپت ہو پاکستان سے باہر خپت ہو اور نوکنیاں ملیں لوگوں کے گھر چلیں یہ آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ یہ ہم ایک آہستہ آہستہ ایک ایک بہت ہی خطرناک صورتحال کی طرف بڑے ہیں جہاں پہ لاکھوں کی تعداد میں نوجوان ہوں گے اور اس طرح کی نوکنیاں دستیاب نہیں ہوں گی مارکٹ میں اگر معاشی ترقی نہ ہوئی اور پھر کیا ہوگا ہمیں وہ سوچنا کوئی اتنا مشکل نہیں ہے میرے خاصے یہ ایک ٹاپ پرائرٹی ہونی چاہیے امران خان صاحب کا تو سارا پولیٹکس یوت کے گرد رہی ہے یوت کو جنہیں موبیلائز کیا ہے اس کو سیاسی شعور دیا ہے ابھی جنہیں یوت کی کاؤنسل بھی قائم کی ہے میں پڑا تھکل پس اخبار میں اور وہ بڑے اچھے اقدامات ہیں لیکن اب اس کو ایک سٹیپ آگے بڑھا کر عملی طور پر پر پرائیویٹ سیکٹر کی مدد سے سب سے پہلا یہ کام اگر یہ دو سال کے اندر اندر بھی یہ چیزیں کر جائیں گے تو میں سمجھتا ہوں یہ اس گورنمنٹ کی بہت بڑی کانٹیبیشن ہوگی اچھا